اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے سبق کی یعنی تختی نمبر دو کی تیاری اچھی طرح کر لی ہوگی تاکہ اگلا سبق پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی اس میں ہم تختی نمبر تین میں ہم مت کی مشک کریں گے یہ نشان جو ہے یہ مت ہے اسے بڑی مت کہتے ہیں اور یہ اس کے تین دندانے ہیں یعنی تین دانت ہیں اس کو شت کہتے ہیں اور یہ علف کی طرح را کے اوپر علف کی طرح لمبا جو لکھا ہوا ہے اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی یہ کاف کے اوپر بھی بڑی مت ہے ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یہاں پر میم کے اوپر شد ہے شد میں تھوڑا سا لفظ کو جٹکا دیتے ہیں مد میں لفظ کو لمبا کھینچیں گے یعنی پانچ سیکنڈ لفظ کو کھینچیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علف ہے یہ لام ہے اور یہ میم ہے لام کے اوپر بڑی مد ہے میم کے اوپر مڑی مد بھی ہے اور شد بھی ہے اسے کیسے پڑھیں گے علف لام میم لام کے ساتھ میم کی آواز کو ملائیں گے علف لام میم علف لام میم علف لام میم سواد علف لام میم سواد علف لام میم سواد علف لام ر یہاں پر لام کو کھینچیں گے پانچ سیکنڈ اور را کو ایک علف کی مقدار میں پڑھیں گے علف لام را علف لام را یعنی لام کے اوپر مد ہے اس کو پانچ سیکنڈ کھینچا اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک سیکنڈ کھینچا علف لام را علف لام میم را علف لام میم را لام کے اوپر بڑی مد میم کے اوپر بڑی مد اور شد بھی ہے تو لام کو پانچ سیکنڈ کھینچیں گے میم کو بھی پانچ سیکنڈ کھینچیں گے اور لام کے ساتھ میم کی آواز ملائیں گے اور را کو ایک سیکنڈ کھینچیں گے کیسے پڑھیں گے علف لام میم را کاف ہا یعین سواد کاف ہا یعین سواد کاف ہا یعین سواد اس کو ایک سیکنڈ کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے توا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے یہاں پر توا کو ایک سیکنڈ سین کو پانچ سیکنڈ اور میم کو بھی پانچ سیکنڈ کھینچیں گے توا سین میم یہاں پر توا کو ایک سیکنڈ اس لیے کہ توا کے اوپر کھڑی زبر ہے سین کو پانچ سیکنڈ اس لیے کہ سین کے اوپر بڑی مد ہے توا سین یہاں پر یعین کو ایک سیکنڈ کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے سین کو پانچ سیکنڈ اس لیے کہ اس کے اوپر مد ہے یعین 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 یہاں پر خالی سواد ہے صرف سواد ہے اس کے اوپر مد ہے تو پانچ سیکنڈ اس کو کھینچیں گے سواد سواد حامیم حامیم ہاں کو ایک سیکنڈ میم کو پانچ سیکنڈ کھینچیں گے حامیم یہاں پر دوبارہ سے حامیم ہے حامیم 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 یہاں پر این سین کاف تین الفاظ ہیں تینوں کے اوپر کھڑی مد ہے تینوں کو پانچ پانچ سیکنڈ کھینچیں گے یعنی زیادہ کھینچیں گے این سین کاف این سین کاف این سین کاف این سین کاف یہاں پر کاف ہے اس کے اوپر بڑی مد ہے پانچ سیکنڈ اسے کھینچیں گے کاف 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 یہاں پر نون ہے نون کو بھی پانچ سیکنڈ کھینچیں گے نون 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 اسے ایک دفع دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے اس لئے اس کی مشک زیادہ کرنی ہوگی الیف لام مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کافھا یعین سواد کافھا یعین سواد توہا توسین میم توسین میم توسین یعین سواد حمیم حمیم عین سین قاف عین سین قاف قاف نون ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ اس کی ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور آپ اس کی اچھی طرح مشک کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلِفْ لَمْ مِمْ اَلِفْ لَمْ مِمْ قَافْهَا أَلِفْ لَمْ رَ یہ لفت تھوڑا تھا مشکل ہے لمبا بھی ہے اور تھوڑا تھا مشکل ہے اسے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کبھا یا این سواد توہا توسین میم توسین یا سین سواد حمیم حمیم این سین قاف قاف لون بچوں اس کی مشک آپ گھر میں اچھی طرح کریں گے اس کو کم از کم پانچ چھ دفعہ پڑھیں گے تاکہ اس کی مشک آپ کو ٹھیک طریقے سے آ جائے پھر اگلا سبق ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اگلے سبق میں مشکل نہ ہو شکریہ